قانون یہ کہتا ہے کہ جو مجرم ہو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور جو انوسنٹ ہو اس کو باہر ہونا چاہیے مگر جب سے بی جی پی کی سرکار بنی ہیں جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جتنے بھی مجرم لوگ ہیں وہ بی جی پی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا جرم ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی انوسنٹ لوگ ہیں جو بھی معصوم لوگ ہیں جیسے کیجریوال ہیں یا اس سے پہلے ہیمال سورین صاحب یا جتنے بھی اپوزیشن کی لیڈر ہیں وہ سب انوسنٹ ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو بھی بی جی پی میں نہیں جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے وہ انوسنٹ ہے اور اس وقت جو گیجریوال جی کے ساتھ ہو گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے جو یہ چار سو پار چار سو پار کی بات کرتے رہتے ہیں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ دو سو سیٹ تک بھی نہیں پہنچیں گے اس لئے ان کی کوشش ہے جتنے بھی اپوزیشن کی لیڈر ہیں کسی طرح جیسے کانگریس کے جو پیسے ہیں وہ فریز کر دیئے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیئے ہر طرح سے اپوزیشن کو الیکشن سے پہلی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اس کی جتنی بھی مضمت ہو وہ ہونی چاہیے اور جو ایک جمہوری ملک کا جو ایک تقاضہ ہے جو الیکشن کمیشنر ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ الیکشن کمیشنر نہیں ہے وہ بی جی پی کی ایک بی ٹیم بن چکا ہے دیکھیں یہ تو پہلے تو اب حیمد سورین کو اس کے بعد ایک سٹنگ تو ابھی آپ خود سوچ لیچے اگر ایک جو چیپ منسٹر ہے اگر اس کو بے گناہ ہونے کے باوجود ابھی کوئی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس کو اس طرح جیل میں ڈال کے بند کیا جائے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام انسان ہم تو جمہور کشمیر کے لوگ تو بالکل ہی مسئبت میں ہیں ہمارے ہاں یہاں تو بات کرنا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے تو اگر پورے ملک میں ایک چیپ منسٹر کو اس طرح جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو عام انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ عام لوگوں کو سوچنا پڑے گا الیکشن آنے والے ہیں میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ آج کے زمانے میں جو چور اچکہ کرپٹ ہے وہ بی جی پی میں جا کے صاف ہو جاتا ہے اور جو بے گناہ ہیں ان کو جیل ہو جاتی